اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم اور آپ پڑھ رہے تھے اسم ضمیر کے بارے میں اور ہم نے پڑھا ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے ضمیر مستطر اور ضمیر بارد اور ضمیر بارد کے بارے میں پڑھا ہم نے ضمیر بارد کبھی متصل ہوتی ہے اور کبھی منفصل ہوتی ہے کون سے ضمائر متصل ہوتی ہیں اور کون سے منفصل ہوتی ہیں ان کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی آج کے درس میں آپ بتایا جائے گا کہ جو ضمائر ہوتی ہیں ضمائر کا کوئی مرجع ہوتا ہے مفسر ہوتا ہے ضمیر کا مرجع کیا ہوتا ہے اور اس کی تفسیر کنچیدوں سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے درس میں کیا جائے گا تو ہر ضمیر کا کوئی مرجہ ہوتا ہے جس سے اس ضمیر کی وضاحت ہوتی ہے اور اس سے مراد کی تعین ہوتی ہے اگر ضمیر متکلم کی ہے یا مخاطب کی ہے تو اس کے لیے الگ سے کسی مرجہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ متکلم کا مخاطب کا وجود ہی اس کی تفسیر وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے ہاں ضمیر جب غائب کی ہوتی ہے جیسے کہا گیا جو غائر کی ضمیر ہوتی ہے ان ضمائر کے لیے مرجہ کی ضرورت ہوتی ہے ضمیر غائب کا جو مرجہ ہوتا ہے وہ مرجہ ہمیشہ جو ضمیر آتی ہے اس مرجہ کے مطابق آتی ہے اگر ضمیر کا مرجہ واحد ہے تو ضمیر واحد کیا گی اگر وہ مرجہ مسنہ ہے تو ضمیر مسنہ کیا گی اگر وہ جمع ہے تو ضمیر جمع کیا گی اگر وہ مذکر ہے تو ضمیر مذکر کیا گی اور اگر وہ محنت ہے ضمیر محنت کیا گی مثالوں سے یہ سمجھیں آپ جیسے محمد خراجہ اور ہند خراجت الرجلانی خراجہ اور المرعتانی خراجتا ان تمام مثالوں میں دیکھیں آپ محمد خراجہ یا ہوا کی ضمیر ہے محمد مفرد اور یہ بھی مفرد مذکر کی ضمیر ہے آپ نے کہا ہند خراجت ہند یہ مؤنس ہے لہذا یہاں پر ہیا کے ضمیر مستطر ہے جو مفرد ہے اور مؤنس ہے الرجلانی تثنیہ ہے اور مذکر ہے تو ضمیر بھی یہاں پر تثنیہ کی لائے مذکر لائے اور یہاں پر المرعتانی تثنیہ ہے مؤنس ہے تو یہاں پر تاں کی ضمیر لے آئے ہیں جو تثنیہ ہے اور مؤنس ہے تو جیسے ضمیر ہوگی ضمیر ہمیشہ اپنے مرجہ کے مطابق آئے گی ایسا نہیں ہوگا کہ مرجہ تو تثنیہ ہے لیکن ضمیر مفرد کیا جائے یہ سب ضمائر جو ہیں مرفو کی ضمائر ہیں اسی طرح سے آپ کہیں گے الرجالو خارجو واو کی ضمیر لیایا کیونکہ رجال جمع ہے اور ان نساؤ خارجنا تو ہمیشہ مرجہ کے مطابق آپ ضمیر لائیں گے یہاں پر چونکہ جمع مؤنس ہیں لہذا خارجنا کے اندر جو لائے ہیں نون اناث جمع مؤنس کے ضمیر یہاں پر لائے ہیں اسی طرح سے کہیں گے آپ ضربت ہندن اخاہا ضید نے اپنے بھائی کو مارا یہاں پر ہا کے ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے ضید کی طرف ضید مفرد مذکر ہے اخاہا مفرد مذکر کے ضمیر لائیں ضربت ہندن اخاہا یہاں پر ضمیر کا مرجہ ہند ہے جو واحد مؤنس ہے اخاہا میں واحد مؤنس کی ضمیر لائے ہیں اسی طرح سے آپ کہیں گے اخذ الطالبانِ کتباہما اخذ الطالبانِ کتباہما دونوں طلبہ طالب الموں نے اپنی کتابیں لے لی طالبانِ تثنیہ ہے لہذا ہما یہاں پر تثنیہ لے آئے ہیں اسی طرح سے لبس اللاعبون احضیتہم خلاڑیوں نے اپنے اپنے جوتیں پہنے اللہ ایونا یہاں پر جمع ہے مذکر ہے احضیتہم یہاں پر ضمیر کو جمع مذکر لائے گیا ہے تو جس طرح کا مرجہ ہوگا ہمیشہ ضمیر اس مرجہ کے مطابق ہوگی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنس کے لیے مؤنس واحد کے لیے واحد تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے آپ جمع کی ضمیر لائیں گے اسم ضمیر کے بعد دوسرا اسم جس کی وضاحت کرنا مقصود ہے وہ ہے اسم اشارہ اسم اشارہ کہا جاتا ہے اس اسم کو جو کسی شخص یا چیز اور اس کی طرف اشارہ پر دلالت کرے جو کسی شخص یا چیز اور اس کی طرف اشارہ پر دلالت کرے اسے اس میں اشارہ کہا جاتا ہے جیسے کہا جائے ہادا کتابن ہادا حامیدن ہادا یہ کتاب ہے اور یہ حامید ہے اب یہاں پر یہ ہادا یہ اشارہ ہے یہ دلالت کر رہا ہے ایک چیز کے اوپر کتاب کے اوپر اور اسی طرح سے ہادا میں اشارہ بھی موجود ہے تو اس میں اشارہ بھی ہوتا ہے اور کسی دات پر کسی شہ پر دلالت بھی ہوتی ہے ہادا حامیدن ہادا کے اندر اشارہ بھی موجود ہے اور کسی دات کی طرف کسی شخص کی طرف اشارہ ہے تو وہ اسم جو کسی شخص یا شہ چیز اور اس کی طرف اشارہ پر دلالت کرے اسی کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے اسمائی شارہ دو طرح کے ہوتے ہیں اسمہ اشارہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتے ہیں اور دوسرے اسمہ اشارہ وہ ہوتے ہیں جو بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتے ہیں اسمہ اشارہ جو قریب کے لئے آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ دیکھ لیں آپ جو مفرد کے لیے جو آتا ہے ہادہ مفرد مذکر کے لیے ہادہ مفرد مونس کے لیے ہادہ اگر مسنع ہیں مذکر ہیں تو ہادانی اور مسنع ہے مونس ہے تو ہاتانی اور اگر جمع ہے اور جمع مذکر ہے تو کہیں گے ہا اولائے اور اگر جمع مونس ہے تو کہیں گے ہا اولائے گوئے کہ ہا اولائے یہ دونوں کے لیے آتا ہے یہ جمع مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور جمع مونس کے لیے بھی آتا ہے یہ اسمہ اشارہ ہیں جو قریب کی طرح اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے کہیں گے ہادہ کرسیون لیکن دور اگر کوئی چیز ہے تو ادھر اشارہ کرنے کے لئے کون سے کلمات آتے ہیں اس کے لئے کلمات اس سے کچھ الگ ہیں دیکھیں وہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لئے جو کلمات آتے ہیں تو اشارہ بعید کے لئے جو کلمات آتے ہیں مفرد مذکر کے لئے ذالکا مفرد مؤنس کے لئے تلکا مفرد مصنع کے لئے ذانکا اور مؤنس مصنع کے لئے تانکا اور جمع مذکر کے لئے اولائکا اور جمع مؤنس کے لئے اولائکا یعنی دونوں کے لئے جمع چاہے مذکر کی ہو جمع چاہے مؤنس کی ہو دونوں کے لئے اولائکا آتا ہے تو اگر دور کوئی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ کہیں کہ ذالکا ولدن وہ ایک لڑکا ہے اور اگر قریب کوئی چیز ہے تو کہیں گے ہادا ولدن یا ہادا کتابن تو یہ اسمہ اشارہ ہیں جو قریب اور بعید کے لئے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں اب اس کے بعد ان تین اسمہ میں سے جو آخری ہے وہ ہے اسم موصول اسم موصول اسم موصول اسم کو کہا جاتا ہے جو معرفہ اور جملے کے درمیان رب پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں مثال سے سمجھیں آپ آپ نے کہا جا الرجل ابوہو طبیبن جا الرجل ابوہو طبیبن آدمی آیا اس کا باپ ڈاکٹ اب دونوں کے اندر کوئی ربط نہیں پیدا ہو رہا ہے یہ مستقل جملہ ہے جا الرجل اور یہ مستقلہ وہ ہوتا اب اگر بیچ میں لگا دیں اللذی تمہانا ہو گیا وہ آدمی آیا جس کے والد ڈاکٹر ہے تو یہ اللذی جو درمیان میں آیا ہے یہ جس سے پہلے یہ معرفہ ہے اس کو اس جملے سے جوڑ رہا ہے جملے سے ربط پیدا کر رہا ہے اب یہ جملہ اس کی صفت بن گیا ایسا آدمی جس کے والد ڈاکٹر ہوں تو یہ جو اسمائی موصولہ ہوتے ہیں معرفہ کو جملہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں ربط پیدا کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ جملہ اس اسم معرفہ کی صفت بننے کے قابل ہو جاتا ہے اسمائی موصولہ دو طرح کے ہوتے ہیں اسمائی موصولہ کچھ خاص ہوتے ہیں اور کچھ اسمائی موصولہ مشترک ہوتے ہیں دو قسمیں اسمائی موصولہ کے خاص اور نمبر دو مشترک اسمائی موصولہ خاص سے مراد وہ اسمائی موصولہ ہیں جن میں ہر ایک کے لئے الگ الگ کلمہ متعین کیا گیا ہے مدکر کے لئے الگ کلمہ مونت کے لئے الگ کلمہ واحد کے لئے الگ کلمہ تثنیہ کے لئے الگ کلمہ جماع کے لئے الگ کلمہ جیسے آپ نے اسمائی اشارہ میں دیکھا جیسے آپ نے اس سے پہلے ضمائر میں دیکھا کہ ہر ایک کے لئے الگ الگ کلمہ رکھا گیا ہے تو اسمائے موصولہ خاصہ وہ اسمائے موصولہ ہیں جو ہر ایک کے لیے مستقل کلمہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے واحد مذکر کے لیے الگ ہوتا ہے واحد مونت کے لیے الگ ہوتا ہے تثریہ مذکر کے لیے الگ اب یہ جو خاصہ ہیں وہ کون کون سے ہیں اسمائے موصولہ جو خاصہ ہیں مفرد مذکر کے لیے آتا ہے اللذی مفرد مذکر کے لیے الگ مفرد مونت ہے تو اس کے لیے آئے گا اللتی اور اگر تثنیہ مذکر ہے تو آئے گا اللدانی اور اگر مونت کے لیے ہے تو اللتانی اور اگر جمع ہے مذکر کے لیے ہے تو اللذین اگر جمع مونس کے لئے ہیں تو اللات اور اللہ حمزہ کے ساتھ تو تا کے ساتھ تو یہ ہر ایک کے لئے الگ ہے تو اگر مفرد مذکر ہے تو اس کے لئے اسے موصول اللذی مونس ہے تو اللتی تثنیہ مذکر تو اللہ دانے جمع مذکر ہے تو اللذین جمع مونس ہے تو اللہ اور اللہ یہ الگ الگ اسمائے موصول آیا کرتے ہیں اس کے بعد دوسری قسم اسمائے موصول آیا کی جو مشترک ہوا کرتے ہیں ہر ایک کے لئے الگ الگ خاص نہیں ہوا کرتے ہیں اور یہ دو کلمات ہیں مشترکہ جو مشترک ہوتے ہیں وہ یوں تو کئی کلمات ہیں لینے زیادہ مشہور اس میں سے دو ہیں لہذا صرف ان دو کا تذکرہ کیا جا رہا ہے باقی کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا جا رہا ہے ایک تو من موصولہ ہے اور ایک ماں موصولہ ہے من موصولہ اور ماں موصولہ یہ دونوں ایسے ہیں جو واحد کے لئے بھی آتے ہیں مسنہ کے لئے بھی آتے ہیں مجموع کے لئے بھی آتے ہیں مذکر کے لئے بھی آتے ہیں مونس کے لئے بھی آتے ہیں مثال سے دیکھیں آپ اسے آپ کہیں گے آپ نے کہا یعجبونی من جاکا مجھے آدمی پسند ہے جو آپ کے پاس آیا اب یہاں پر من ایک آدمی کے لئے من جا کا اور اگر آپ مونہ تو کہیں گے تو عجبونی من جاعت کا جو آپ کے پاس آئی یہاں تھا جو آپ کے پاس آیا یہاں جو آپ کے پاس آئی لیکن دونوں کے رسم موصول جو استعمال ہوا ہے من استعمال ہوا ہے اسی طرح سے آپ کہیں گے یو عجبونی من جا آکا اور یو عجبونی من یا تو عجبونی من جاعت کا تطنیہ ہے تو مجھے وہ دونوں پسند ہے جو دونوں آپ کے پاس آئے اور وہ دونوں عورتیں پسند ہیں جو آپ کے پاس آئیں ان میں دیکھیں آپ وہی من استعمال ہوا ہے دونوں کے اندر چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مونت چاہے باہد ہو چاہے تطنیہ ہو اسی طرح سے آپ کہیں گے یو عجبونی من جا آکا اسی طرح سے تو عجبونی من جا انہ کا گویا کہ چاہے مفرد ہو چاہے تطنیہ چاہے جمع چاہے مذکر چاہے مونت ہر صورت میں وہ من ہی استعمال ہوتا ہے مشترک ہوتا ہے سب کے لئے اسی طرح سے ماں بھی ہے ماں اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کہیں گے ماں کی مثال یو عجبونی من اشترائیتہو جو چیز آپ نے خرید دی ہے وہ مجھے پسند ہے اسی طرح سے یو عجبونی ما اشترائیتہا اسی طرح اور مثالیں دیکھ لیں گے آپ وہی ماں ہے واحد مذکر کے لئے اور وہی ماں ہے واحد مونت کے لئے اور ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ من اصل میں آتا ہے زبیل اقول کے لئے اور ماں اصل میں آتا ہے غیر زبیل اقول کے لئے یہ دونوں فرق ہے تو اسماع موصول دو طرح کے ہوتے ہیں ایک خاص اور ایک مشترک خاص وہ ہیں جن میں سے مفرد تثنیہ جمع مذکر مونت ہر ایک کے لئے الگ الگ کلمہ آتا ہے اور مشترک وہ ہیں جو ایک ہی کلمہ آتا ہے جو ان سب کے لئے ہوتا ہے چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ جمع چاہے مذکر چاہے مونت ہر اسم موصول کے لئے ایک صلاح کی ضرورت ہوتی کیونکہ اسم موصول کے اندر ایک ابحام پائے جاتا ہے اس ابحام کو دور کرنے کے لئے ایک صلاح کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر اسم موصول کے لئے ایک صلاح چاہیے اسم موصول کا جو صلاح ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک جملہ خبریہ اور دوسرے شبہ جملہ اسم موصول کا صلاح دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو جملہ خبریہ ہوتا ہے دوسرے شبہ جملہ ہوتا ہے جب اسم موصول کا صلاح جملہ خبریہ ہو تو اسی صورت میں ضروری ہے کہ اس جملہ خبریہ کے اندر ایک ضمیر ہو جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہو جب اسم موصول کا صلاح جملہ خبریہ ہو تو اس کے لئے ضروری ہے اس کے اندر کوئی ضمیر ہو جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہو اور ظاہر ہے کہ وہ ضمیر اسم موصول کے مطابق ہوگی مفرد کے لیے مفرد تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمعہ کے لیے جمعہ مذکر کے لیے مذکر اور مونت کے لیے مونت جملے خبریہ جیسے استعمال دیکھیں آپ جا اللذی نصارک جا اللذانی نصراک جا اللذینا نصروک جا اللذی نصرک نصرہ یہ جملہ فعلیہ ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہے اور جا اللذی نصرک وہ آیا جس نے آپ کی مدد نصرہ کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اللذی کی طرف اسی طرح جا اللذانی نصرک یا تثنیہ کی ضمیر موجود ہے بارز جو لوٹ رہی اللذانی کی طرف یہاں پر نصرو کا واو جمع کی ضمیر موجود ہے جو لوٹ رہی ہے اللذینا کی طرف اسی طرح سے کہیں گے آپ جا اللذی اکرمتہو جا اللذانی اکرمتہوما اور جا اللذینا اکرمتہم یہاں دیکھیں یہاں زمیور جلوٹ رہی تھی رہی فائل کی تھی یہاں زمیور جلوڑ رہی مفہول کی ضمیر ہے وہ آیا جس کا آپ نے اکرام کیا اللذی واحد ہے تو یہ بھی واحد کی ضمیر ہے اللذان اکرمتہوما یہاں پر اللذانی تثنیہ ہے تو ضمیور ہمہ کی تثنیہ لے کر کے آئے ہیں اللذینہ یہاں پر جمع ہے تو یہاں پر اکرمتوں جمع کی ضمیر لے کر کیا ہے تو کبھی فائل کی ضمیر لوڑتی ہے کبھی مفعول کی ضمیر لوڑتی ہے لیکن مطابق ہونا اس کا ضروری ہے اسی طرح آپ کہیں گے جا اللذینہ مررت بہی اور جا اللذانی مررت بہیما اور جا اللذینہ مررت بہیم یہ مجرور کی ضمیر لوڑ رہی ہے مررت بہی تو کبھی ضمیر لوڑتی ہے مرفوع کی کبھی منصوب کی کبھی مجرور کی اور اس سے متین ہوتا کہ آپ اللذینہ کے ترجمہ کیا کریں گے وہ آیا جس نے وہ آیا جس کا آپ نے کرام کیا تھا وہ آیا جس کے ساتھ آپ کا گدر ہوا تھا تو جیسی مرجع جس طرح سے ہوگا اسی طرح سے مانیں کہ یہاں پر تائن کی جائے گی تو اس موصول کے لئے صلاح کی ضرورت ہوتی ہے اور صلاح دو طریقہ ہوتا ہے ایک تو جملہ خبریہ اور دوسرے صلاح کی جو قسم ہے وہ ہے شبہ جملہ اور اس سے پہلے بتائے گئے آپ کو کہ شبہ جملہ یہ جار اور مجرور کو کہا جاتا ہے شبہ جملہ ایک تو درف جیسے آپ کہیں جو آدمی آپ کے پاس ہے اسے میں پہچانتا ہوں یہاں پر تائیں کہ اللہ یہ اسی موصول ہے اس کے بعد صلاح جو آ رہا یہ ظرف کی شکل میں ہے جملہ خبریہ نہیں ہے بلکہ ظرف یہاں پر صلاح آ رہا ہے یا اسی طرح سے میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو گھر کے اندر ہے فدارے یہاں پر جار مجرور ہے اور اللہ کا صلاح واقع ہے تو اسی موصول کا صلاح کبھی جملہ خبریہ اور اسی موصول کا صلاح کبھی شبہ جملہ ظرف یا جار مجرور ہوا کرتا ہے تو یہ مختصر سے مسائل تھے اس میں ضمیر کے بارے میں اس میں شعرہ کے بارے میں اور اس میں موصول کے بارے میں اب اس کے بعد ایک اور اہم بحث ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں منصرف اور غیر منصرف اور اسی طرح آپ نے پڑھا تھا غیر منصرف کا عراب کیا ہوتا ہے حالت رفعہ میں غمہ کے ساتھ حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جر میں بھی فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن غیر منصرف ہوتا کیا ہے کون کون سے کلمات غیر منصرف ہوتے ہیں اور کیوں کوئی کلمہ غیر منصرف ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں اب ہم آپ کے سامنے بتائیں گے تو ہم نے اس سے پہلے غیر منصرف کی تعریف کی تھی آپ کے سامنے کہ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جو تنوین کو قبول نہیں کرتا ہے وہ اسم معرف جس پر تنوین نہیں آتی ہے ایسے اسم کو غیر منصرف کہا جاتا ہے کوئی کلمہ غیر منصرف کیوں ہو جاتا ہے کیا اسباب ہوتے ہیں تو کسی بھی کلمہ کے غیر منصرف ہونے کے بنیادی اسباب چار ہیں بنیادی اسباب چار ہیں کسی بھی کلمہ کے غیر منصرف ہونے کے لیے یہ بنیادی اسباب چار کون سے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو آئندہ درس میں کی جائے فیلحال اسے بر اقتفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں